بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو بیک تو میرے یوٹیوب چینل رابیاز بشت ریسیپیز گائز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہتی زبردست بہتی تیسٹی سب کے فیوریٹ چکن پلاو کی ریسیپیز شیئر کروں گی جو کہ بہتی لا جواب ریسیپی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو گائز ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکوشٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو فل واش کریں کہیں سے بے سکپ نہ کریں چکن پلاو بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر ایک کلو چکن لے لیا ہے اس کو ہم نے اچھے سے دھو کر ساف کر لیا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک کلو باسمتی رائس ہے اس کو بھی ہم نے اچھے سے دھو کر کے ساف کر لیا ہے اس کو ہم نے ایک گھنٹے پہلے بھگو کے رکھا ہے اور یہاں پر ہم نے دو میڈیم سائز کا ٹماتر چار ہری مرچیں اور دو میڈیم سائز کی پیاز جس کو ہم نے باریک کٹ لیا ہے اور تین لونگ تھوڑی سی کالی مرچ تھوڑی سی جاویتری ون ٹی سپون زیرا ایک بادیان اور ایک کالی لائچی دو ہری لائچی ایک دالچینی کا ٹکڑا اور تین تیز باتتا ہے چھے ہری لائچی تھوڑا سا جائفل اور تھوڑی سی جاویتری ہے اس کو ہمیں کوٹن لینا ہے باریک اور یہاں پر ہم نے ون ٹی بل اسپون کھڑا دنیا ون ٹی بل اسپون ادرک لسن کا پیسٹ دو بڑے سائز کی پیاز ہے اور ون ٹی بل اسپون سانف ہے اور دو چھوٹے بادیان کے پھول ہیں اور دو سفید الائچی ہے ہری لائچی اور تھوڑی سی دالچینی ہے ایک بڑی کالی لائچی ہے تھوڑا سا جائفل ہے تین لونگ ہے تھوڑی سی جائفل ہے ایک پھول زاویتری کا ہے اور ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا ہے موٹے موٹے ٹکڑوں میں کٹا ہوا چار لال سوکی مرچے ہیں تین تین ڈلی لسن کی ہے چار ہری مرچے ہیں تین تیز پتے ہیں یہاں پر ہم نے الگ سے اتنا مسالہ لیا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک کپ دہی لیا ہے اور آدھا کپ ملائی والا دودھ ہے یہ موٹی ملائی ہے یہ ادرک لسن کا پیسٹ ہم نے ون ٹی بلی سپون لیا ہے تو یہاں پر ہم ہری لائچی جائفل اور جاویتری کو اچھے سے کوٹ لیں گے اور نمک اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈالیں گے تو یہاں پر ہم نے ہری لائچی جائفل جاویتری کو اچھے سے کوٹ لیا ہے اب ہم ایک برتن لیں گے اس میں اپنا چکن ڈالیں گے اور اس کے بیچ میں ہم پیاس کو ڈال دیں گے اور اب ہم سبھی گرم مسالوں کو ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں نمک ڈال کر پانی ڈال دیں گے یہاں پر ہم نے سبھی مسالوں کو ڈال دیا ہے اب ہم نمک ڈال دیں گے اور پانی ڈال دیں گے پانی ہم نے تین کپ ڈالا ہے چاول ہمارے چار کپ ہیں تو اس میں ہم پانی آٹھ کپ ڈالیں گے اور بہتر ہوگا کہ ہم سات کپ ہی ڈالیں تو لیکن یہ چاولوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اب ہم اسے گیس آن کر کے چڑھا دیں گے اور جب اس میں بوائل آ جائے تو اس کو چیک کر لیں گے گیس چکن ہمارا اسی پرسنٹ تک کوک ہونا چاہیے تو یہاں پر یہ اخنی ہماری اچھے سے پک چکی ہے تو گوست کو ہم چیک کریں گے تو یہاں پر چیکن ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے اب ہمیں بڑا بھگونا لیں گے موٹے تل کا برتن لیں گے کوئی اس میں ہم تیل کو اچھے سے گرم کریں گے اور اس میں پیاس ڈال کر پیاس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے پیاس ہماری گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں سے تھوڑی سے پیاس کو نکال لیں گے باہر اور اب اس میں ہم اپنے کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے اور مسالوں کو ان میں اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ مسالوں کو فلیور تیل میں ریلیز ہو جائے اچھے سے اب ہم یہاں پر چکن ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے تیل میں مکس کریں گے اور فرائی کریں گے چکن کو بھی اسے اچھے سے چلائیں گے اور اب ہم ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور چکن میں اچھے سے مکس کریں گے اور ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کر اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھپن نکل جائے اور یہاں پر ہم نے ہری میرچ اور ٹماٹر کو ڈال دیا ہے اب دہی ایٹ کریں گے اور اس کو بھی مکس کریں گے اور دو سے تیم نٹ کے لئے دہی کو بھی بھونیں گے اور یہاں پر جو ہم نے لسن کو یقنی میں ڈالا تھا اس کو ہم نچوڑ دیں گے اچھے سے لسن کا پلپ جو ہے اس کو ہم نکال دیں گے اور اب ہم یہاں پر ملائی کو ڈال دیں گے جو ہم نے بالائی لی تھی اس کو ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم تین منٹ کے لئے میڈیم ٹولواج پر بند کر کے پکائیں گے تو یہاں پر ہماری سبھی چیزیں اچھے سے پک چکی ہیں تیل بھی اوپر آ چکا ہے اب ہم اس میں یقنی ڈالیں گے اگر ہم ایک کپ چاوال لیں گے تو اس میں ہم دو کپ پانی ڈالیں گے یا دو کپ سے تھوڑا سا کم ڈالیں گے آپ اسی حساب سے پانی ڈالیں تو پلاو زیادہ بہتر بنے گا اچھا بنے گا یہاں پر ہم نمک چک کر اپنے حساب سے نمک کو ڈال دیں گے کم ہو تو اور ڈال دیں آپ اب ہم چاوال ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے اور یہ جو ہم نے جائفل جاویتری اور ہریلائی جی کا پاوڈر بنا کر رکھا ہے اس کو بھی ڈال کر مکس کر لیں گے اور اس کو خوب اچھے سے پکائیں گے پانچ سے چھ منٹ لکیں گے تو یہاں پر بوائل آ چکا ہے اور اب پھر سے ہم اس کو چلائیں گے تو اب ہم ایک دوا لیں گے اس پر یہ اپنا پلاو کا برطن رکھیں گے کیونکہ یہاں پر پانی ہمارا ڈرائی ہوچ کا ہے چاولوں سے تو اب ہم اسے دم پر رکھیں گے پانچ منٹ کے لئے لو فلم پر طبی کو ہم نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اب اس پر ہم نے پلاو کا برطن رکھ لیا ہے اور اب ہم پلاو میں تھوڑے سے تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ڈالیں گے اور تھوڑا سا آرینج فوڈ کلر ڈالیں گے کلر کے لئے اور یہاں پر ہم اوپر سے پیاس ڈال دیں گے اور گلاب جل بھی ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اسے پانچ منٹ لو فلم پر دم پر رکھ دیں گے پانچ منٹ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی پلا بن کر ہمارے ریڈی ہے تو پلیز چکن پلا آپ اس طریقے سے بھی بنائیں بہت ہی زبردست بنے گا تو گا اس ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ بہت بہت شکریہ ملتے ہیں پھر نئے ویڈیو میں اللہ حافظ